محبتوں بھرا سلام اور میں ہوں تنزیلہ تاج آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہفتہ مسیحی تعلیم جس کا آغاز آج تین مئی سے ہو رہا ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا بائبل مقدس کے اتوار یعنی نو مئی تک اور اس پورے ہفتے میں ہم مقدس یوسف راسبال کی زندگی کے خوبصورت پہنوں پر غور خوص کریں گے جس میں ہمارا ساتھ دیں گے نہایت ہی قابل عزت سر انتنی فلکس جو کہ سینٹ جان پیریش سے تعلق رکھتے ہیں اور یقیناً آپ میں سے بہت سارے ان کی شخصیت سے بہت خوبی واقف ہوں گے سر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ کی تشریف آوی کا بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ البرٹ کیٹیکس ٹریننگ سینٹر خوشپور نے اس موضوع کو کتابچے کی صورت دی اور پاکستان کیتھلک بیشپس کمیشن براہ مسیحی تعلیم کی جانب سے پیش کیا گیا اور اب کیٹیکٹیکل سینٹر کراچی گوڈ نیوز کیتھلک ٹی وی کے توسط سے اس پروگرام کو آپ سب امانداروں کے لیے براہ راست نشر کر رہا ہے چونکہ ہم نے ہفتہ مسیحی تعلیم کے بارے میں مقتصر انجان لیا ہے تو کیوں نہ اب ہم اپنے ناظرین کو ہفتہ مسیحی تعلیم کے تحریکی پس منظر کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم بہتر طور پر جان سکیں کہ اس پورے ہفتے کو حضرت یوسف کے نام سے منائے جانے کا مقصد کیا ہے ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ انیس سو نواسی سے کیتھلک کلیسیہ پورے پاکستان میں ہفتہ مسیحی تعلیم اور بائبل مقدس کے اتوار کو مناتی آ رہی ہے بائبل مقدس ہمارا مکمل ذابطہ حیات ہے لہٰذا اس کے ساتھ ہمارا مضبوط رشتہ قائم رہنا چاہیے مقدس جروم فرماتے ہیں اگر ہم بائبل مقدس سے جی چوراتے ہیں تو خداوند کا انکار کرتے ہیں اس پورے ہفتے کو منانے کے لیے ہم نے بائبل مقدس میں سے مقدسمتی کی انجیل پہلا باپ چوبسویں آیت کو مرکزی آیت کے طور پر منتخب کیا ہے تب یوسف نے نین سے اچھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا پاپ ایازم فرانسیس نے آٹھ دسمبر دوہزار بیس سے آٹھ دسمبر دوہزار اکیس کا سال مقدس یوسف کے نام سے مخصوص کیا ہے اور تاریخی اعتبار سے آٹھ دسمبر اٹھارہ سو ستر کو پائیس نہم نے مقدس یوسف کو کیٹلو کلیسیا کا سرپرست قرار دیا ہے لہٰذا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس واقعہ کو ایک سو پچاس سال گزر چکے ہیں مقدس یوسف مرد خدا ہے جس کے خوابوں میں جبرائیل فرشتہ آتا اور اس سے ہدایت اور معلومات فرہام کرتا ہے فرشتے سے آگاہی پا کر ہی وہ مقدسہ مریم کو قبول کرتا انہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھتا اور انہیں خاندانی وقار بخشتا ہے ناصرت کا مقدس یوسف مہنتی ایمان میں مضبوط اور راستباز تھا ہفتہ مسیح تعلیم کا مقصد کلام مقدس کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو عظیم شخصیت سے ملوائیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک آفٹر شورٹ بریک اب ہم اپنے پروگرام کو مقدس یوسف کی دعا سے آگے بڑھاتے ہیں باپ بیٹے رلکدس کے نام سے آمین اے مقدس یوسف تو جو ہمارے نجات دہندہ کا نگے بان اور مبارک قواری مریم کا نہائیت پاک شہر ہے ہم تجھے سلام کرتے ہیں جب خداوند یوسف مسیح نے انسانی ذات اختیار کی تو خداوند خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو تیرے سپورٹ کر دیا اور اس کی ماں مریم نے اپنا مکمل بھروسہ ہمیشہ تجھ پر رکھا اپنی پیدرانہ محبت کی بدولت ہمیں دائمی زندگی کی راہ پر غامزن کر تاکہ تیری شفارشات کی وسیلے رحم اور جرت کا فضل پا کر ہر خطرے بدی آفت سے محفوظ رہے آمین باپ بیٹر القدس کے نام سے آمین ناظرین اب ہم آپ کو ملواتے ہیں اس عظیم شخصیت سے جو ہمارے نجات دہندہ کا نگے بان ہے جو ہماری کماری ماں مریم کا نہائیت پاک شہر ہے جس نے جوہ مردی سے بچا یسو اور مریم کو ہر خطرے اور مصیبت سے محفوظ رکھا یعنی مقدس یوسف راستباز حضرت یوسف خوش آمدید دوہزار اکیس میں ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام ہفتہ مسیح تعلیم میں تشریف لائے اور بہت خوشی یہ بھی ہے کہ کئی صدیہ گزرنے کے بعد آج بھی آپ کلیسیے کے لئے ایک اہم مثال ہے شکریہ آپ کی دعوت کا میں بھی نہائیت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اس سے پہلے کہ ہم پاکلام کی عبادت کے حصے میں شریک ہوں ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ ہفتہ مسیح تعلیم کی پروگرام کے لئے آج کا جو انوان ہے وہ ہے مقدس یوسف خاندانوں کا محافظ ملکزی آیت یوسف نے اس سے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں آج کی تلاوتوں میں ہم جانیں گے کہ آخر کس طرح ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں آج کی پہلی تلاوت جس میں مقدس پولوس رسول کرنثس کی کلیسیہ کو اس بات سے اگاہ کرتے ہیں کہ تم سب ایمان میں ثابت قدم رہو اور خداون یوسف مسیح کے نوشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور جی اٹھے مسیح کی باتوں کا پرچار کرتے ہیں انجیل مقدس میں خداون یوسف مسیح فرماتے ہیں کہ میں جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا آج کے دن ہم مقدس فیلبوس اور مقدس یکوب رسول کی عید بھی مناتے ہیں جو کہ خداون یوسف مسیح کے شگرد ہیں اور جنہوں نے اس کے کلام کی منادی کی ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا پہلا خط کرنٹیوں کے نام پندر مباب پہلی سے آٹھ میں آئے تک اب اے بھائیو میں تمہیں اسی انجیل کی بات جتاتا ہوں جو میں نے تمہیں سنائی تھی اور جو تم نے قبول بھی کی تھی اور جس میں قائم ہو اور جس کے سبب تم نچات پاتے ہو بشرتے کہ جس طور پر میں نے تمہیں واز کیا تم اسے اسی طور پر مانو نہیں تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے کیونکہ سب سے اول میں نے وہی بات تمہیں پنچا دی جو مجھے بھی پہنچی تھی کہ مسیح نوشتوں کے معافق ہمارے گناہوں کے واسطے مرا اور دفن کیا گیا اور تیسرے دن نوشتوں کے معافق جی اٹھا اور کیفہ کو اور اس کے بعد ان بارہ کو دکھائی دیا اور اس کے بعد پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا اکثر ان میں سے اب تک زندہ ہے اور بعض سو گئے ہیں پھر یقوب کو بھی دکھائی دیا پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھے بھی دکھائی دیا جو گویا عدور دنوں کا پیدا ہوا ہوں پاکرام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو سب کا شکر ہو انجیل مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوہنہ کے مطابق اس کے چودھویں باب میں سے بیان اس کی چھٹی سے چودھویں آئے تک یسو نے اس سے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم مجھے جانتے ہو تو میرے باپ کو بھی جانتے اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے فیلبوس نے اس سے کہا اے خداون باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے یسو نے اس سے کہا اے فیلبوس میں اتنی مدد سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تم مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے پھر تم کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہ ہی اپنے کام انجام دیتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے نہیں تو کاموں کے ہی سبب سے یقین کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے چاہوگے وہ میں ہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہوگے تو میں وہ ہی کروں گا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو سی ناظرین تو اب ہم پاکلام پر دھیان و گیان سنتے ہیں مسیح خداوند میں میرے عزیزوں آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولوس رسول بھی ایک مسیحی خاندان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح یسو نوشتوں کے مطابق جی اٹھا اور سب سے پہلے کیفہ کو اور پھر تمام بھائیوں کو اور بلاخر مجھے بھی جو رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں یہ سب ایک خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں اور مقدس پولوس رسول بھی اسی خاندان کا حصہ بن جاتا ہے اور مسیح یسو کے انجیل کی منادی بڑی دلیری محنت اور دل جوئی سے کرتا ہے آج کی انجیل مقدس میں یسو مسیح اپنے باپ کا اختیار بیان کرتے ہیں یسو مسیح باپ اور بیٹے کے رشتے کو واضح بیان کرتے ہیں کہ مسیح یسو جو خدا باپ کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے مسیح یسو دنیاوی لحاظ سے مقدس یوسف کا بیٹا بھی کہلایا ہے جس نے یسو مسیح کی پرورش بڑی ایمانداری کے ساتھ کی خداون یسو مسیح ہمیشہ اپنے خاندان والوں کے لیے فکر مند رہا جس کا ثبوت ہمیں سلیب کے نیچے بھی ملتا ہے کہ یسو نے اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے پیارے شاگرد مقدس یوہنہ کے سپورٹ کی مقدس یوسف بھی اپنے پاک خاندان کا محافظ اور مددگار ہے بچہ یسو کی پیدائش کے موقع پر جب حیرود اس بادشاہ نے یسو کو مارنا چاہا تو وہ ان کو لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور اس نے معاشرے کی باتوں اور اپنی بے عزتی کی پرواہ نہ کی بلکہ خدا کی الہی آواز کو سن کر اپنی منکوہ مریم کو اپنے گھر لے آیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے خاندان کا خیال خداون یسو مسیح اور مقدس یوسف کی طرح رکھے جس طرح مقدس یوسف نے بچہ یسو اور مریم کی حفاظت کی اور ان کی عزت اور عابرو کا خیال رکھا اسی طرح ہم بھی ہمیشہ مقدس یوسف کے نقش قدم پر چل کر اپنے اپنے خاندانوں کی حفاظت کریں اور ہما وقت ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے تیار رہیں خدا ہمیں ایسا کرنے کا روحانی فضل عطا کرے مسیح ہمارے خداون کے وسیلے سے آمین عزیزوں آپ نے یہ جانا کہ مقدس یوسف پاک خاندان کا محافظ رہا ہے اور آج ہم سب کے لیے یہ نکتہ ہے کہ مقدس یوسف خاندان کا محافظ خاندان معاشرے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور جب ہم اسے مسیحی تناظر میں دیکھیں اور کلیسیائی تعلیمات کے مطابق ایک خاندان ایک چھوٹی کلیسیائی ہے اور پیرش اس سے ایک بڑا خاندان اور پھر اسی طرح ڈائیسیس اور آخر کار جو پوری دنیا ہے وہ ایک مسیحی خاندان ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کی بے شمار ضروریات ہیں یعنی معاشرتی بھی اور معاشی بھی اور مقدس یوسف ہر پہلو سے اس خاندان کی حفاظت اور مدد کرتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ایک گواہی ہے آپ جانتے ہیں کہ عالمی موسمی تغیر ہو رہا ہے جس کے سبب موسم بدل رہا اور گرمی اور سردی اور برسات یہ سب کچھ اپنی روٹین سے ہٹ کر ہیں تو یہ دو ہزار انیس کا واقعہ ہے کہ جب کولریڈو میں ایک شدید طوفان آیا یہ جون کا مہینہ تھا تو کولریڈو میں ایک شخص جس کا نام تھا جو وہ ایک کیفے کا مالک تھا وہ مقدس یوسف سے بڑی عقیدت رکھتا تھا اور اس نے مقدس یوسف کا سٹیچو این مرکزی دروازے پر رکھا تھا اور جب وہاں چھبیس جون کو شدید برسات ہوئی اور ایک سلابی ریلہ آیا تو جو دائیں بائیں کی بہت ساری چیزوں کو بہاتا چلا گیا لیکن جو کا جو کیفے تھا وہ بلکل محفوظ رہا اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا بلکہ وہ مقدس یوسف کی محافظت میں اور اس کا یقین ہے اور یہ گواہی دیتا ہے کہ مقدس یوسف نے میرے اس کیفے کی حفاظت کی ہے کیونکہ میں اس سے بڑی حقیدت رکھتا ہوں اور مقدس یوسف نے مجھے معاشی طور پر بدحال ہونے سے بچائے رکھا خاندان کی ایک اہم حصہ اولاد بھی ہوتی ہے تو یہ ستروی صدی کا واقعہ ہے کہ فرانس میں اس وقت لوئی تیرمے کی حکومت تھی اور اس کی میسیس ملکہ اسٹریہ سے تعلق رکھتی تھی اینی دونوں کے ہاں اولاد نہیں تھی تو جنوبی فرانس میں مقصہ مریم ایک لکڑھارے کو دکھائی دی اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد یہ سبتمبر کا مہینہ تھا جب ایک چروہا اپنی بھیڑوں کو بکریوں کو پانی چرا رہا تھا تو پانی کی تلاش میں تھا تو اسے ایک بڑھا بڑی عمر کا شخص نظر آیا اور اس نے کہا کہ آؤ اور اس چٹان کو ہٹاؤ تو اس نے جب اس پتھر کو ہٹایا تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ بہ نکلا اور کہتے ہیں کہ وہ اس چروہے نے گواہی دی کہ اس کے بعد وہ شخص مجھے نظر نہیں آیا میں نے اور میری بھیڑوں نے خوب سیر ہو کے پانی پیا اور وہ چشمہ آج بھی جاری ہے اور اس چشمے سے لوگ گھسل کرتے صفایاب ہوتے ہیں پانی عقیدت کے طور پر لے کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوی تیروے نے اور اس کی ملکہ نے اسی چشمے کا پانی پیا اور پھر ان کو خدا نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام رکھا گیا لوی چودوان اور وہ لوی چودوان جو ہے فرانس کی تاریخ کا مضبوط ترین بادشاہ رہا ہے کہتے ہیں کہ اس نے بہتر سال اور ایک سو دس دن حکومت کی اور یہ چھ ستمبر کو واقعہ پیش آیا تھا جب اس چرواہے کو وہ پانی اس بزرگ کی تفیل پانی ملا اور پھر لوی کی پیدائش بھی اس چھ ستمبر کو ہی ہوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف خاندانوں کی محافظت کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے ہر پہلو سے چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ معاشرتی ہو اور آئلی زندگی کا ہر پہلو ان کی سفارشوں سے ضرور کامیابی تک پہنچتا ہے آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں اپنے اردگرد نظر دوڑائیں کہ اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی گواہی ہے تو ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم مقدسہ مریم کے ساتھ ساتھ مقدس یوسف کی بھی لائق اور واجب طور پر تعظیم کر سکیں کیونکہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم اور خداوند یوسف مسیح مل کر ہی ناصرت کا پاک خاندان بناتے ہیں مقدس یوسف آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ سر اتنے اچھے تجربے اور گواہی کو ہم تک شیئر کرنے کے لئے آئیں ہم اپنے پروگرم کا اختتام دعا سے کرتے ہیں اے ارزو سما کے خالق اور مالک خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے اس خوبصورت دن کے لئے جو تُو نے ہمیں عطا کیا بخش دے کہ تیرے پاک لام کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی پانے والے بن سکیں اور بخش دے کہ ہم مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کو نمونہ جانتے ہوئے ہمیشہ تیرے وفادار رہیں تاکہ تیرے سچے فرزند کہہلا سکیں اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین باپ بیٹے اور مقدس کے نام سے آمین آپ سب کا بہت بہت شکریہ دیکھتے رہے گوڈ نیوز کیتلک ٹی وی زمین سے آسمان تا موسیقی موسیقی موسیقی